ایسے ہی جب ہم رستے بھی چلتے ہیں تو سیدھی طرف چلے آپ کے سامنے ٹرافک آ رہی ہوگی ان کے وہ الٹی طرف ہوگا ٹرافک ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ الٹی ہاتھ سے آتے ہیں آپ اپنے سیدھی ہاتھ میں چلے جب بھی چلے رستے میں جب بھی چلے رستے کے سیدھی طرف چلے تو سامنے سے آنے والی ٹرافک آپ کو نظر آئے گی آپ حادثے سے بچ جائیں گے اور نبی اللہ کی سندھ بھی پوری ہو جائے گی رستے کے سیدھی ہاتھ کی طرف چلنا ہے سامنے سے آنے والی ٹرافک آپ کو نظر آتی رہی رستے کے الٹی ہاتھ پہ چلو گے تو پیچھے سے آنے والی ٹرافک آپ کو نظر نہیں آ رہی کبھی بھی حادثہ ہو سکتا یہ پیلے چلنے کی بات ہے اگر آپ بھی ٹرانسپورٹ پہ ہیں تو آپ بھی ٹرانسپورٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے الٹی ہاتھ پہ چلیں گے الٹی سائیڈ پہ اور اگر آپ پیدل ہیں جب آپ نے روڈ کراس کرنی ہے تو روڈ کراس کرنے کے لیے بہت آداب ہیں وہاں پر کوئی دشان لگا ہے اس کو زیبراکرسی کہتے ہیں اگر وہ ہے تو اس جگہ سے کراس کریں آورہیڈ بریج بنا ہوئے ہیں تو آورہیڈ بریج سے کراس کریں انڈرگراؤنڈ کوئی رستہ بنا ہوئے ہیں تو انڈرگراؤنڈ رستے سے کراس کریں یا پھر جب آپ کا وقت آ جائے اب میں پاہر کروں گا اور ٹرافک روک جائے پھر پاہ کریں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے نا اوپر آورہیڈ بریج ہے اور ٹرافک بہت تیز چل رہی ہے لیکن ہم دنمیان نیچے سے کراس کریں ہاتھ سے ہو جاتے ہیں ہاتھ پہ ٹھوٹ جاتے ہیں موت آ جاتی ہے اور اضام لگاتے ہیں ٹرافک کے اوپر دونوں طرف دیکھو روڈ پہ کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی دونوں طرف دیکھو اتمران کر لو پھر پاہ کرو اپنے سے پہلے کسی کو اگر جانے کی اجازت دینی ہے تو وہ ایمرجنسی میں ہے تو دے دو میں بھی روڈ پہ چل لاؤ لیکن وہ جلدی میں ہے تو رستہ دے دو اس کو جانے کے لئے آپ جائیں پھر آپ زیادہ دو مینٹ لیٹ ہو جائیں گے لیکن دوسرے کہے اس کا احترام ہو جائے گا تو روڈ پر چلنے کے جو ایٹیکیٹس ہیں اس کے پر بھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کریں گے گھر میں کیسے رہنا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے آگے باتیں ہوتے رہیں گی ہم ایسے آداب سیکھتے رہیں گے اور اپنے زندگی میں لاتے رہیں گے بہت اہم باتیں ہیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی